ہلو گائے سلام ٹو آل آئی ہوب آپ لوگ سب سیٹ ہوگے اور سنڈے آپ لوگوں کا اچھا گزر رہا ہوگا سو میں بھی آج لائبری میں جو ہے وہ پڑھنے آیا تھا تو میں ایک آرٹیکل جو ہے وہ پڑھ رہا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم لوگ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ خاص طور پر جو ایشینز ہوتے ہیں جب وہ ایڈمیشنز دیکھتے ہیں کہ کہیں اور بیچلر یا ماسٹرز کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یونیورسٹی سرچ کریں جہاں پہ آپ کے آئیلز نہ ہوں انگلیز سے تھوڑا بھاگتے ہیں تو آئیلز نہ ہوں تو ایسی جگہیں دیکھتے ہیں سو میں لائبری میں اپنا کچھ پڑھ رہا تھا تو میں ایک آرٹیکل اس میں پڑھ رہا تھا اس میں کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں کی یونیورسٹیز آپ سے آئیلز نہیں مانتی جہاں پہلے پہ جو آپ کے کنٹریز آتی ہے۔ جرمنی میں توفل بھی ایکسپ کیا جاتا ہے ان کے اپنے کچھ لینگویج کرائیٹریز بھی ہوتے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ انگلیش پروفیشنسی لیٹر بھی بہت سارے یونیورسٹی سے ایکسپ کر لیا جاتا ہے جو آپ یہ اپنی یونیورسٹی سے ایشیو کراتے ہیں فرانس میں آپ کو آئیلڈز کے علاوہ دیلف 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 جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لینگویج کا آپ کا سیسمنٹ ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کیا فرنج کا کچھ بلکل بیسک لیویل کرائیٹیریہ جو ہے وہ ایکسپ کر لیتا ہے یہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنی لینگویج کا جو ہے وہ کوئی آپ کو لیویل کہتے ہیں کہ آپ کا لیویل ہونا چاہیے بیسک لیویل یا آپ کا انگلیش پروفیشنسی لیٹر جو یونیورسٹی سے ایشیو ہوتا ہے اس کو بھی ایکسپ کر لیتا ہے and the third number is آسٹریلیا جہاں پہ آئیل نہیں ہوتا آسٹریلیا میں آپ کا پی ٹی ایکسپ کرتے ہیں other than in the alternative of IELTS and the other one is Cambridge English assessment ہوتا ہے تو یہاں پہ IELTS کے علاوہ دو اور ہمارے پاس system ہے جو language جو ہے اس کو accept کر لیتا ہے one is I told you PTA and another is Cambridge English assessment then the fourth one is Canada Canada میں ہمارے پاس TOEFL بھی accept ہوتا ہے PTA academic بھی accept ہوتا ہے اور کچھ ایسی universities ہیں جو other alternatives جیسے English proficiency letter بھی accept کر لیتا ہے then on the fifth number we have New Zealand in New Zealand there are many universities which are accepting many alternative for even English proficiency letter like they are also accepting IELTS they are also accepting TOEFL they are also accepting the English proficiency letter from the university then on the sixth number we have Singapore Singapore is also accepting other English language alternatives other than IELTS then we have Malaysia then we have South Korea South Korea میں کچھ اپنے English alternatives بھی ہوتے ہیں IELTS کے لابہ اور اپنے language requirements بھی مانگتی ہیں کچھ universities it differs from university to university then the ninth one is Japan and the tenth one is China so these are the ten countries which آپ سے جو IELTS required نہیں کرتی ہیں اور other alternatives other than IELTS وہ accept کر لیتی ہیں so ہم لوگ being the پاکستانی the majority of the people afraid of English so ہم لوگ یہ university سرچ کرتے ہیں کہ جہاں پہ IELTS نہ ہوں تو میں یہ read کر رہا تھا تو I thought کہ it will be benefited for those who are searching for those universities which are not requiring IELTS so I hope you like the video and if you like the video تو please like کیجے گا اور subscribe بھی کیجے گا چیل اور دوسروں کو شیئر بھی کیجے گا بھی